السلام علیکم ایمیون ویلکم ٹو عدب کاریا اور میں ہوں دانیا خان میرے ساتھ موجود ہے محسم عباس اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت سپیشل گیسٹ موجود ہے جنہوں نے ریسنلی اپنی کتاب شائر کی ہے آپ کے سامنے موجود ہے اتھاؤزن ڈیزائرز ہزاروں خواہشے ایسی کے اوپر بیسٹ ہے یہ کتاب اور باقی اب اس کا book launch ہوا ہے 26th of august کو اسلام بات کے اندر داستان میں اس book کو publish کیا ہے so let's hear from Ali کے book launch کیسا رہا کیا expectations تھی کیا delivery ہوئی میں چلا جوں تم بول لے نا یار جی اسلام علیکم ایسم عباس کافی expectations تو اس سے awareness کے لئے تھی کیونکہ یہ بیسکلی بیسٹ ہے اس کے دو بیسک پہلو ہیں ایک the idea of mental illness اور دوسرے نمبر پر transgender rights اور normalization create کرنا transgender rights کے اوپر تو اس کے لئے launch میں ایک panel کے اندر کافی لوگ موجود تھے اور audience میں بھی کافی لوگ موجود تھے ایک اچھا environment create کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر ایک ایک discussion ہوئی ڈیفرنٹ اسپیکٹس کے اوپر اس کی پوری کہانی کے اور اس میں کافی عدیب بھی موجود تھے اس میں کامل خوسٹ ہیں ڈیریکٹر ہیں وہ موجود تھے اس کے علاوہ کچھ poets بھی موجود تھے تو ایک normalcy create کرنے کے لئے situation کے بارے میں ہمارے پاس دو transgenders بھی موجود تھے UNDP سے انہوں نے کتاب کے بارے میں بات کیا اور ان کو سب سے دہا خوشی کتاب کا cover دیکھ کے ہوئی جو کہ ان کے مطابق کافی inclusive ہے کیونکہ آپ صرف ایک پہلو کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں آپ زندگی کے اس تمام پہلووں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں بہت اچھا represent کرتا ہے آپ کا cover آپ کی story کو اچھا اب آپ سے سوال پوچھوں جی جی پہلے کیا پہلے تو بس بتایا ہے نا انہوں نے کہ میرا book launch تھا اچھی تھی بات ہے بس طرف طرف پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انگریزی میں کتاب لکھنے کے بارے میں کیسے سوچ لیا مجھے لانگووجز کا شروع سے بہت زیادہ شوق تھا میرے پاس ای لیولز میں بھی اردو عدب تھی اور ساتھ انگلیش لانگووجز تھی کیونکہ مجھے کانپرنٹ دونوں میں پڑھنے کا شوق ہے مجھے مقصد یہ تھا کہ آپ پڑھ کر سکیں زیادہ سے زیادہ جو کیونکہ عمومن چینج نیچے سے آتا ہے لیکن اگر آپ نے پاکستان کے اندر چینج لے کے آنا ہوتا ہے تو آپ الیٹ سے چینج لے کے آنا ہوتا ہے تو اس چینج کو لے کے آنے کے لیے کیونکہ اور ایک انگریزی میں میرا تھوڑا سا ذرا روانی سے لکھ بھی لیتا ہوں میں اور بول بھی لیتا ہوں اس کو میں انجوئی بھی کرتا ہوں تو پھر میں نے ای سوچا کہ انگریزی میں کتاب لکھتا ہے آپ کو یہ نہیں لکھتا کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے لکھا ہے وہ اس کو اندرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے نہیں یہ کسی ایک کمینتی کے لیے یا کسی ایک طبقے کے لیے کسی ایک طبقے کے لیے تمام طرح لوگوں کے لیے ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کچھ کرنے کی طاقت ہے اور شعور ہے چھیک ہے جو کہ چینج لے کے آسکتے ہیں ایک بڑے لیبل پر یہ کتاب لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ فندید ہے نہیں یہ میری پرائیبیٹ انیویسمنٹ ہے اس کو پروپیر میں کشش کی کافی پاکستان کے اندر بلکل بھی ترینڈ نہیں ہے تردیشنل پروشنگ کا خاص طور پر انگلیش زبان میں پیسے کوئی نہیں ڈالتا اور اردو پر کوئی نہیں ڈالتا کش سال کے قریب میں کافی دروازے کھٹ-کٹائے لیکن اس کے بعد جب کوئی جواب نہیں ملا پھر میں نے کہا چلے خود ہی کچھ کرنا تو اب کسی دروازے بھی آپ جاتے تھے کہ کسی کو انگریزی کی کتاب ہے ایک تو اول تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ انگریزی کی کتاب ہے اس کے بعد دوسرے نمبر بن کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ بہت کانٹروورشل ٹاپک ہے آپ اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر پاکستان جیسی ایک یہاں کی عوام بہت چیزوں کو ٹولیریٹ نہیں کرتے ہیں اور ایک فساد سا برپا ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان ٹاپکس کے اوپر بات مت کیجے اور جس کے اندر یہ ٹرانسڈنڈر رائٹس ہیں ٹرانسڈنڈر رائٹس خاص طور پہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اس میں سے ایک دو چاپٹرز اومٹ کر دیجے کچھ لائنز اومٹ کر دیجے پھر ہم شاپ دیں گے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ورڈنگ چینج کر دیجے پھر اس کے منٹل ایلنس اس میں کافی زیادہ ہائیلائٹ کی گئی ہے اور جس کا جو اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے رشتوں پہ اور آپ کیسے ایک انسان کی بیماری نسلوں کو ایمپیکٹ کرتی ہے اور آپ کے پورے گھر کو ایمپیکٹ کرتی ہے ایک بندے کی وجہ سے پورے گھر کا محول خراب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی آگے سے جتنی بھی نسلیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی طور پہ تو بیمار ہوں تو جب آپ کو کہا گیا کہ یہ لائنے نکال دیں گے تو آپ کو فیل ہوا کہ میں پڑا رائٹر مطلب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کاٹ دو ایسے بھی کر دو ایسے بھی کر دو ایسا فیل ہوا نہیں ایسا بلکل فیل اس طریقے سے نہیں ہوا اس طریقے سے ضرور ہوا کیونکہ میں نے اس میں کافی وقت دیا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب کئی کہتا تھا کچھ معاملوں میں ٹھیک بھی تھے ایک مجھے عادت ہے کہ میرا مقصد اس کتاب میں یہ تھا کہ احساس ہر چیز محسوس ہو تو اس کو محسوس کرانے کے لیے مجھے عادت ہے بہت زیادہ descriptive لکھنے کی کہ جب آپ پڑتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کا احساس ہو آپ کو تمام طرح feelings جو character feel کر رہے ہیں ان کا احساس ہو آپ کو اس کی surroundings کا احساس ہو تو وہ مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ جی بہت descriptive ہے apart from the controversy تو کچھ چیزیں چکتی بھی تھیں لیکن پھر تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ میں edit بھی کرتا گیا کہ چیزیں چلو نکالنے بھی ضروری ہیں بیچ میں سے تو ظاہری بات ہے تو کچھ لوگوں نے اپنے کام کو edit کرنا اور اپن رہنے اس بارد میں کے اس کو edit کیا جا سکتا ہے اچھا تو اس وی سے کافی مشکل کام ہے novel لکھنا start کرنا اور اس کو complete کرنا کب start کیا کب complete کیا start کو میں نے تپریبا دو سال پہلے کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا دو تین chapters کے بعد کیا سوچ کے کیا inspiration کیا کیا سوچ کے start کیا inspiration basically یہی تھی کہ first hand اور آپ society میں بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میرا جو topic جس کے اوپر میں لکھنا چاہتا تھا وہ mental illness تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں تک پہنچے ایک تو ہم لوگ بڑے confused سی قوم ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو associate اپنی identity روڑنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ہم ٹرکی کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی ہم ٹرکی کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی شناخت پر تلاش کریں اور کیونکہ ہمارے تمام تر انوازلی ہے ہمارے اور ہمارے ٹپوگریفی کافی جگہوں پر ٹکراتی ہے ایک آمنی ہے اپنی ہرٹیج کو نکالنے کیلئے مجھے شوق بہت زیادہ ہے تاریخ کا خاص طور پر مغلیہ تاریخ تو اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ شاید اس پر لکھنا شروع کرنا چاہئے اور اس پر لکھتے لکھتے مجھے احساس ہوا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکشن نہیں کرتے ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور جس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو تو بس بنتا گیا اور میرا خیال ہے ایک اچھی چیز تیار ہو گئی صحیح ہے کیا دوزخنامہ کافی نہیں تھے غالب کو ترپانے کے لئے کہ دوزخنامہ بہت خوبصورت کتاب ہے اس کے اوپر بھی کافی کانٹروورسی ہے کہ یہ حقیقتن اس کا ایک تو اس پہ یہ ہے کہ آپ نے دو کانٹروورشل فگر کو اکٹھے کر دیا اور اس کے بعد جون کی وہ بھی ایک فلسوفکلی بھی ایک کانفلکٹ ہے لیکن یہ بیسکلی ایک غزل کے اٹھ کے دروالف کرتی ہے کیونکہ غزل ایک ایسی خوبصورت بلکہ شائری ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ وہ آپ کسی بھی سانچیں میں ڈھل جاتی ہے آپ کسی بھی چیز اس کو اس کو اسوسییٹ کر جاتی ہے نازو ہو غزل ہو غزم ہو غزم بھی ایسی ایسی توڑی آف ٹوپک بھائی 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 دو زخنامہ کی دسکشن ہوئی میں نے وہ کتاب خریدی ضرور تھی اور میں آج تک اس کو نہیں پڑ پائی مجھے بہت آف لگا جب وہ انگریزی میں غالب اور منٹو دسکشن کر رہے ہیں تو مجھے تو مجھے تو وہ کود ناٹ اور وہ جو منٹو کا مشہور زمانہ جملا ہے کہ میں بڑا فسانہ لگا ہوں جب اس کو انگریزی ملکہ تو وہ فیل ہی نہیں آئے مجھے نہیں پہتا کہ وہ اچھا novel ہے یہ برا ہے میری سے پڑا ہی نہیں گیا اور gay rights, LGBT rights اس کے بارے میں بھی کوئی کریں یہ بیسکلی transgenders کے اوپر ہے ایک تو لوگوں کو transgenders کا پتہ نہیں ہے یہ transgenders لوگ کون ہے ایک تو آپ کے پاس LGBTQI جو بھی یہ لمر بھی term اس کے اندر تی ہے وہ transgenders اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ you're born in the wrong body that's the basic definition of it کہ for example if a person is born as a boy but he has attraction towards boys it's not about the attraction itself that's being gay this is about thinking that i'm not a boy i'm a girl اور ان کے ذہن ان کا ذہن develop ایک لڑکی کی طرح کرتا ہے ان کا سوچنے کا بولنے کا سمجھنے کا نظریہ جو کہ آپ کو understand بھی آپ کر جاتے ہیں اور جو کہ وہ خود بھی انڈسٹانڈ کرتے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ بھی ہے کہ یہ یہ آپ کی growing years میں ہوتا ہے یہ ایک بیماری ہے یہ ایک innate چیز ہے پیدایشی آپ کے اندر ایک چیز ہے لیکن جو بھی ہے ہے تو سے ہی تو ان لوگوں کا کسوری نہیں ہے کیونکہ یہی میں کل ایک انٹیو میں بات ہو رہی تھی تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ تمام تر عمر گزار دیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے آپ گزار سکیں مجھے مجھے تو ایک سیمپل سی بات ہے کیونکہ جو آپ دماغ سے بھڑی تو دماغ ساری چیزوں کو کٹرول کرتا ہے تو آپ جب آپ کا دماغ آپ کو چیز کہہ رہا ہے خواب بیماری ہو خواب آپ کی کسی قسم کی کمزوری ہو جو بھی ہو لیکن دماغ تو وہ کہہ رہا ہے اور دماغ کی بات سچ لگتی تو اس کو ان کے لیے اور ان کے لیے ایک انوارمنٹ ایسی کریٹ کرنا جس میں وہ ماشرے کا حصہ بن سکیں سب سے امپورٹن چیز وہ ہے پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اور بھی transgender rights کے لیے تو کام کر رہے ہیں but my question stands کہ lesbians اور gays کے لیے تو بلکل نہ بھی بات کی جا سکتی ہے کیوں بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ ایک according to me it's something that you're born with it's natural لیکن اس کے اوپر کافی سارا problem آجاتی ہے کہ ہمارے اندر دسکشن کا کونسپٹ نہیں ہے آپ ڈسکس کریں اور کہا جاتا ہے کہ جو باتیں قرآن مجید میں سننا سے آپ کو نہیں ملتی ہیں اس کے پر آپ بجمایا کیاس کریں آپ آپ اس میں discussion کریں آپ اس چیز کا ایک conclusion نکالیں جو کہ سب کو acceptable ہو اور آج کل زمانہ ایسا ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں موڈرے ہونے بہت ضروری ہے اور ایک سپیس دینا کیونکہ اتنی زیادہ ویرنیس ہے لوگوں کو اتنا شہور ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور تمام طرح جتنی ہمیں ایکسس ہے چیزوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت ایک سب کے لیے ایک تھوڑی جگہ چھوڑنی چاہیے تاکہ سب اپنا پوائنٹ ویو آگے رکھ سکیں آپ اسے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم ہوں پاکستان میں نہیں لیکن ویسے کافی سارے اوٹھریں میں پڑتا صرف وہ ہوں جو منہ تردے ہیں اور اس کے اندر کوئی برا لگنے والے ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرا خیال ہے کوئی بھی آتھا ہے پورا نہیں لگتا پورا کوئی نہیں لگتا لیکن خالد و سینی لکھتے بہت اچھا ہیں ان کی کہانی کا مفہوم بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بہت سلو ہوتی ہے کیونکہ دو تین دفعہ اسے ہوتا ہے کہ آپ کا دل و چاٹ ہو جاتا ہے کتاب سے لیکن پھر آپ دوبارہ کوشش کریں تو وہ.. it's a beautiful story but it's very slow مرداد فتوہ آپ پر لگا آجتا فتوہ تو ابھی تک موقع نہیں ملا اتنا ابھی ملے گا اتنی بدنامی کا موقع نہیں ملا کے نام ہو جائے لیکن چونکہ اس پر تو مطلب ابھی لگتا ہے پیچھا لوگوں نے انکار بہت کیا شاید ریزی میں ہے تو لوگ سمجھ نہیں پا رہی شاید ریجسٹر کرنے میں ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن کوئی ہوگا مول بھی شاید ریزی پڑھ نہیں رہی شاید انہوں نے کہتا کہ ایک سیاسی جمعات جو فیصلہ آتا ہے تو بٹھائیاں باند دیتی ہے جب پر چھتا سیمریزی میں جب بٹھو کا ترجمہ ہوگا آتا کہ نہیں ہے شاید خلافہ ہے ایسا کچھ سیل لگ رہا ہے ایک میرل کردار کی کمی محسوس ہو دیا آپ کے نوال میں خاص ہو جائے نہیں خاص مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو سلائٹ میں دکھایا جائے جس سلائٹ میں وہ نہیں دیکھی جاتی ہیں پاکستان میں میرا خلاہ ایسا کانٹنٹ پروڈیوز نہیں ہوتا ایک تو بابسی صدوہ کی کتابیں جن میں آپ کو پاکستانی وومن نظر آئے جس میں دا پاکستانی برائیڈ ہے میرا خیال ہے اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پاکستانی سٹرانگ فیمیل پرٹاگونس نظر نہیں آتا اس کہانی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی پرٹاگونسٹ یا انٹاگونسٹ نہیں ہے کوئی بھی وہ نہیں ہے کسی کا مصبتیاں منفی کردار نہیں ہے اس میں اس نوول میں لیڈنگ رول کس کا ہے جس کو کہے گا یہ لیڈ کر رہا ہے دو بہنیں روشن آرہا اور جہاں آرہا ہے جو کہ سلطنت مغلیہ میں دو بہنیں دو شہزادیاں تھی اور ان کی ایک تسل چلتی رہی تمام عمر کے پاتشاہ بیگم کون ہے لیکن یہ نوول اس دور کا ہے نوول اس دور کا ہے لیکن صرف ایک analogy لی گئی ہے جس پہ بہنوں اور بہنوں کی relationship اور feelings exactly وہی ہیں ہے modern day اور ہے extreme غربت میں پورٹی میں پرفیک ٹھیک ہے اب ہم آپ کے ساتھ راپید فائر کریں گے جی راپید فائر میں صرف موسیقا موسیقا پاکستانی ایکرس عجیب اومیر احمد امیز ایدو محبت محبت موسیقا ام نے جواب بھی کافی دیر لگیتا ہے موسیقا یہ تو نہیں ہوئی آجتا نہیں میرا نہیں خیال صحیح آپ کو لگتا ہے کہ نہیں شاید خیال آپ نے کہا یہ بڑا کمپلیکس اموشن ہے میرا خیال اور اس کو ادنٹفائیں میرا خیال ہے انتازہ صرف ہوتا ہے جب تمام تر وہ واقعات گزر چکے ہوتے ہیں تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے یہ بھی گزر نہیں پتہ چلے گا ٹھیک ہے کیمرا کیمرا بیوٹی انوارمنٹ 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 نیچر وکی وکیشن نورت انوارمنٹ انوارمنٹ بارش آپ رہے ہیں وہاں پر آپ کی پڑھائی وہاں سے جی پڑھائی وہاں کیا پڑھا؟ انوارمنٹ 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 کہ انگرنڈ میں میں نے کام بھی کیا stores کے اوبر تو وہاں پہ آپ کئی دفعہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگلا بندہ transgender ہے وہ بلند کر جاتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے کیونکہ وہ اپنی ایڈنٹی کے ساتھ ایک وقت آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ سیکھولوجیس بھی نہیں ہے جو کہ آپ کو ایک اٹھ پیس کر دیں آپ مطمئن ہو جائیں ان کی سوسائیٹی میں ایکسپٹنس ہے اس لئے خود کو بھی ایکسپٹ کر باتا ہے ایک پاکستانی نیوز چینل کے ساتھ انہوں نے ایک ٹرانسینڈر اینکر کو لانچ ہویا وہ تکیون نے ایک مہینہ لانچ رکھا وہ بی بی سی بھی بھی خبریں آئیں انہوں نے بھی گور کیا اس کے بعد انہوں نے اس کو ہٹا دیا تو کیا آپ بھی ایسا تو نہیں کریں گے کہ کتاب لکھ دیں میرا بیسک مقصد میں نے یہی اس بارے میں بھی پہلے بھی میں نے بات کی تھی اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ awareness generate کرنا کیونکہ مجھے کوئی monitory benefit نہیں ہے اس چیز کا مجھے صرف یہ ہے کہ لوگوں تک نہیں ہوں گا بھی نہیں کتاب کا تو کوئی monitory benefit نہیں ہوتا تو بس یہی ہے کہ لوگوں تک بات پہنچیں اور لوگ احساس کرسکیں احساس میں نے notice کیا ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کی کہانی سناتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا احساس تب ہوتا ہے جب آپ یہاں تو کسی کو پڑھتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ ان کی ایک ایک emotion سے آپ واقف ہوتے ہیں جب آپ ریلائز کرتے ہیں کہ پوری بات کیا ہے ان کا اور کیا ہوا اور آپ اس character کے ساتھ relate کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف تب ہی ہے جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ ایک sense of depression میں چلے جاتے ہیں جس طرح ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے آپ emotionally connect ہو جاتے ہیں جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ emotionally connect ہو جاتے ہیں characters کے ساتھ ایک اچھے creator کی خاصیت ہے کہ اور کافی دیتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ کتاب چلتی رہتی ہے اور اس کے characters چلتے رہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا ہے ایسا نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ کتاب ایک اچھا ذریع ہے وہ احساس کھڑانے کا صحیح ہے اچھا تو ایک دوبارہ اسے یہ اینانسمنٹ کر دو ان کی بک کے بارے میں کہ اچھا تو ایک دوبارہ اسے یہ بک کے بارے میں اور مجھے آج ہی ملی ہے لیکن میں اس کے بارے میں زمین پڑھا پیسے ملے کس نے دیئے ای ویش کہ کوئی پیسے دیرہ ہوتا اچھا بھی کھانا کھالے پیجے کھا رہے ہوتا ہے پیجے کھا رہے ہیں اچھا کہے رہنیا اچھا کہے رہنیا ان کی یہ کتاب ہے بہت اچھا کتاب ہے اس لیے آپ نے ان کی ساری بات تو سنی ہی ہے یہ غالب کا پسندیدہ شہر سنائے تیرے وادے پر جہے ہم تو یہ جان چونٹ جانا کہ ہشی سے مرنا جاتے غالب کے بارے میں کیا حال آپ ہاں again very complex بہت complex شخصیت لیکن ahead of his time and very very arrogant but rightly arrogant rightly arrogant بالکل میں بات کر رہی تھی کاریاں 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 آنی کاریا trzeba کاریاں 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 mرتSilکث zumindest اپنیک عام رئی دیوولو می نوائے روشنcast لیں روشنر ما رہا دیوار 250 ر واقزا ہی روشن ٹاکڑی و دائما روشنرbicked روشن物 اکراب ن Arrow موسیقی 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 بارکاری کیارے کیا اچھاش ماری کیا دردانی ماری کیا میکنی رو استریٹی اور پاکایی کیا شہان رو مکسنی بری ایرانی لمحاری بیٹی دیواران دیگر ملیدی من دیوارانی روشنلارا روشنراری بیٹیم مگذیر موسیقی بیٹی اگرین روشنلارا روشنلارا روشنالا روشنلی مادتا عائدت نہیں ۔ مادتا کیا نے ایک مسمی کی اوچ سوال moyens مساری تکرام کردی۔ جن اور مردت beautiful cetera ب steal ۔ شہرött کب Executive ۔ موسیقی ومنٹ آجتا پر gestیمت پاس شمس دنسان مازم شراب خراب جان سید جمیز دقیق جان سیست جان definitely لہ الس Понстрой وقت روحد روہ عاد بلین رو Mickey ur موسط روست فرnde ہوجاز لدے س رروہ روہ روشن روTH روہ رو Charing the candle She could have lit To avoid much attention Close to her face She could see her sister In her reflection Forgive me if you ever can She blew the flame Roshara had stepped down From the last rung Nice Really good rheolar Rescriptive Baha zahada And I could actually See the whole You know House they are living in And everything that is going on So Yeah Really Really well written Thank you It is really engaging موسیقی 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 اید بومگی نمائری بولتا کام او اس کی بومگی نمائری موسیقی نمائری موسیقی 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 وہ جنسخ میسیج آیا کرتا تھا جب میسیجوں کا دور تھا تو وہ جو ایس ایس ٹیکس کا دور تھا پرانی حویلی کے پدبودار کمرے کی بوسیدھا دیوار کے پیچھے کے اوپر تنگی گھٹیا تصویر کے پیچھے مری بھی چپکلی کی کٹی بھی دوم کی قسم میں تنگ کرنا تھا یہ مجھے کوئی پچھلے تس بارہ سال پہلے کا یاد ہے اب تو زمانہ ہی نہیں ہم نے بھی یہ میسیج پڑا مجھے تو یہ ضرور یہ آیا ہے چپکلی کی کٹی بھی دوم سے بچھلا میں ہی کروں تم ہی کروں کہ آپ سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ کی سکھا ہو یا فیسٹک پر ہو یا کوئی بھی جو ورچول کس بھی طریقے سے ہو اور آپ کی اس سے بات ہونے شروع ہو جائے آپ کو محبت ہو جائے اور پتا چلے بعد میں کہ وہ ٹرانسلگا ہے تو کیا میرا خیال ہے بغیر دیکھے یا بغیر ملے یا بغیر کسی انسان کو جانے اتنا سٹرانگ جاثبہ تا ڈیویلپ نہیں ہو سکتا اٹریکشن ہو سکتی ہے اور وہ اٹریکشن پر جب آپ وہ اٹریکشن ختم ہو جائے گی میرا خیال ہے یہ ہی تو آپ کیسے کمیونکیٹ کریں گے کس مطلب آپ کو پتا چلے تو آپ اس کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا یہ تو مطلب کہ میرا خیال ہے اگر ایسے جو رشتے ہوتے ہیں اور ایسے ایسا ساتھ ہوتے ہیں اس میں جھوٹ تو چلتا نہیں تو اگر اگلین شخص نے جھوٹ بولا ہے تو خواب ہو مرد ہو عورت ہو سب سے امبیرسنگ کومنٹ آپ کو جانے لاؤ کبھی بہت موٹا ہوا کرتا تھا تو بہت کومنٹس میں دن دن چا چا پانچ پانچ دفار چلتے ہیں ہاں موٹے ہیں میرا وزنگ بہت ساادہ تھا تو کیسے لوٹ کیا ایکسرسائز ڈائیٹ 3-4 سال مہنتی اس کے بعد چلتے ہیں پنتالیس کلو کسی نے ویٹلوس کرنا ہو تو وہ تصویر لازنی ہم سے لائیں ہم دکھائیں ہم دکھائیں گے آفٹر اور آفٹر ہم دکھائیں گے کوئی کسی کی آپ پر موشن کرنا چاہے بزن کم کیا بے شک جی پیسوں کی کافی ضرورت ہے اچھا ان کے پاس بفور آفٹر پکچر اگر کوئی براند کو ریچ کرنا چاہے یہ دے دے آپ کوئی ایک سوال آپ کی مجھلی کا کوئی آپ چاہے آپ پہلے بتائیں گے پھر میں کروں گا آپ پھر ٹھیک ہے میرا خلاق سوال جو پوچھنا چاہے وہ یہ پوچھنا چاہے کہ ہم بات کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں کتراتے کیوں ہیں ہمارے اندر دسکشن کا کونسپٹ کیوں نہیں اور ہمارے اندر ہر چھوٹی بات پہ مذہب کو اور قوٹ کچھے دی کو ہمارے ہاں ہمارے ہاں لوگ بات کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں مطلب ڈسکشن کا جو ایک پہلو ہے ہمارے ہاں بہت کم دکھا جاتا ہے ہر چیز میں مذہب زہری کوئی لفظ رہے تو نہیں تو یہ کیوں آ جاتا ہے ہمارے اندر برداشت بہت کم ہے ہم تر ساتھ سے مجھے دفعہ لگتا ہے کہ ہم برداشت کرتے ہیں ہم برے لوگوں کو مرانوں کو برداشت کرتے ہیں ہم صرف ان کو برداشت کرتے ہیں جن کے بارے ہم کچھ نہیں کر سکتا جن کے معاملے میں ہم بے بس ہیں ہم مرانوں کو برداشت کرتے ہیں پہلے ہم لوگ ان کو برداشت کر رہے تھے جو آکیم پہ فاتے ہوئے پھر ہم انگریزوں کو برداشت کر رہے تھے ہم پولٹیکل اجنڈاز کو پرداشت کر رہے ہیں ہم ریلیجئیس اجنڈاز کو پرداشت کر رہے ہیں ہم سرے پرداشت کر رہے ہیں جن پہ ہمارا بس نہیں ہے ہم کوب باتیں کر لیتے ہیں گالیاں بھی نکال لیتے ہیں لیکن ہمارا بس نہیں چلتا ہم پہ اور اپیشنٹ ہم تب ہے کہ اگر کوئی کمزور بندہ ہیں کمزور انسان ہے جس نے کوئی غلطی کیا ہے یا وہ کسی رانگ پہ فائز نہیں ہے یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے تو ہم ہاتھ دو کے پڑھ جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی اپنین دینے کا ان کو کوئی حق نہیں اچھا تو سیریسی سوال ہو جائے کب تک آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا ایسے کوئی اگلی نسل آپ کو لگ رہی ہے کہ کوئی بہتر چیز ہوگی تو کہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں ایک دو داری تزوار ہے کچھ پروز ہیں تو کچھ کونز بھی ہیں کچھ اپ اوہرنس بہت زیادہ آتی جا رہی ہے لوگوں میں اوہرنس کے نقصانات بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں نقصانات یہ ہے انفرمیشن آرہی ہے یا اوہرنس آرہی ہے انفرمیشن آرہی ہے لیکن اس انفرمیشن کے ساتھ اوہرنس بھی زائری بات ہے ایک دریکلی پروپورشنل چیز ہے آپ کو جتنی انفرمیشن ملتی جائے گی اتنا آپ کو لیکن اس انفرمیشن سے آپ کا ذین کھلتا ہے یا زین مزید تنگ ہو جاتا ہے یہ ایک انسان کے اوپر ڈیبینڈ کرتے ہیں اور میرا خانہ ہے آپ کو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت پڑے لکھے پی ایچ ڈی امدہ باتیں کرنے والے ملیں گے لیکن ان کا اپنی پرائیویٹ فیرز میں کیا سیچویشن ہے وہ دیکھ کے آپ پرشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی ہماری کلچر ہمارا بہت خوبصورت ہے ہماری ہرٹیج ہماری ہیستری سب کچھ بہت خوبصورت ہے لیکن ہماری کچھ ایسی پرائکٹسیز ہیں جن کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو باہر ہم یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہماری مورڈن ہم ہی اہیڈ آئیڈ آئیم لیکن وہی جو گھر پہ حالات ہوتے ہیں وہ دیکھ کے آپ تصور بھی نہیں کیا جا سکتے ہیں ایسا رائٹر ہود کو آپ کہاں دیکھیں گے لیکن سال پر ایسی سال یا آپ چاہیں گے کہ اگلے 20-25 سال بعد آپ ایسا رائٹر ہونے ہونے ہوں ایسا رائٹر میرا خیال ہے کہ ایسا رائٹر میرا خیال ہے میں صرف لکھنا چاہتا ہوں اچھا میں نے پہلے بھی بہت ساری شورٹ سٹوریز لکھیں جو کہ پبلش نہیں کی لیکن لکھنے میں مطابق ہے تو آپ کی لکھے سے کوئی فرق پڑے فرق پڑے سب سے امپورٹن چیزی ہے اور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے بہت شوق ہے فلماغنفی کا بھی تو میرا ارادہ ہے اگر مجھے کبھی موقع ملیا تو فلم ڈیریکشن کا کیونکہ میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو میرے دماغ میں ایک تصویر ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو حقیقت میں بھی دیکھوں اپنے آنکھوں کے سامنے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر طریقہ تو نہیں ہو سکتا کہ اور شاید فلمیں بھی اس میں نئے دور کی کتابیں ہی ہیں بلکل بے شک بے شک بے شک اچھا جملا تم نے کہہ دیا میں سے شکریہ شکریہ اچھا اور کچھ کچھ سکر آپ گانا اور گانا جائیں اس پیٹ فرم سے کھا سکتا ہے جی بہت شوق تھا کہ میری آواز اچھی ہوتی لیکن ایسا ممکن نہیں ہوسکتا میں آپ کیا کریں شاید جی گانا میرے بس کا گانا گانا میرے بس کا گانا اسے بہت کرنے کے لئے کہ ودگر بڑھنے آپ کے ساتھ میں شو اچھا بڑھنے، بے شکریہ مطلق جو جائے گانا نہیں کبھی موقہ نہیں رہی ضرور بہت کرنے کہ میں شاید پہنے جا ساتھ پہنے عیسی خیرا بھی انجروں کا اعتبارہ بہت کرلے کہ اسے بہت کرتے ہیں اچھ اچھی بہت کرنے آپ کی اچھ وقت کا because جو آپ کو ایسا لکھا ہوا کیا جو ٹی بھی کرتے ہیں مجھے کوئی بھی رولز نہیں پتا شائری کے میں جس جو زین میں آتا ہے بس وہ لکھتے تا ہوں تو آپ کو بہت ساری چیزیں غلط بھی لگیں گے یہ دپریشن کے اوپر میں نے دکھا تھا جو ایک شخص محسوس کرتا ہے ایک آواز ہے ارشاد شکریہ ایک آواز ہے چیرے کارے خلا کو گویا غارے خاموشہ میں قرار جو نہیں آتا راک بچتا ہے اندھیرے کا کیسے سازوں پر گرفت کر اپنی وسوسوں کے دھاگے بابر پر ہوتا باگیلا اٹھتا دیکھو کلب کمہ سے ایسا شولہ بڑکتا نہیں پر راک ہے چمن سارا نکلے گل سے یوں تو خودی کی تلاش میں شخصیت ایک نہیں ہے سو مکین دیکھ سرہ کیسی تلوائر تو دھاری ہے سیکانت کی سہر تو خوب خواہ سرورے میں فل نہیں بھولا بیاں کروں اس سے آپ بیتی اگر وہ سنے کہتا ہے وہ گازی بندے برداشت ٹوٹے اس کا اچھا یار آپ نے بہت تیز پڑھ دیا لیکن اچھا تھا اردو ہوا تکی ہے شاعری پڑھ نہیں آتی کافی تیز آپ نے اس کو پڑھ دیا لیکن اچھا لیکن اچھا لیکن اچھا لیکن واقعی بہت اچھا لیکن okay guys so this is all we have today from ali sheikh پہلی دفا ہوا ہے کہ انہیں عددکارین platform پہ اپنی شاعری پہلی دفا ہوا ہے پہلی دفا ہوا ہے پہلی دفا ہوا ہے پہلی دفا ہر دفا ہوا ہے پہلی دفا ہوا ہے ہمارے پروگرام تو تھا کہ ہم باقی لینگریز کو بھی انٹیلوڈ کریں گے اور یہ پہلے جو جو ہمارے پر ہوا ہے جو انگریزی لیٹرچر میں سے ہمارے پاس آئے ہیں ان کو مبالت بنتی ہے کہ ہم کو بنتی ہے ہم کو ہم بنتی ہے so ہم دسکرپشن میں لکھ دیں گے آپ ضرور ان کی کتاب بڑھئے گا اور پھر بتائیں خوبکی سے لکھئے اللہ حافظ جب مبالت کا وہ حوالہ تو پڑھنا ہی بنتا ہے کافر ہی ہوگا بائی بائی